بلکل صحیح بات ہے ایک ایسے چوتھی پاس راجہ دیش کے پردھان منطری ہیں جنہوں نے ریلوے کو برباد کر دیا ہے بزرگوں کو ملنے والی کنسیسن ختم کر دی بھیڑ بکری کی طرح جانوروں کی طرح یاتریوں کو ٹھوس ٹھوس کے ریل میں یاترہ کرائی جا رہی ہے لوگ پیسہ دے کے ٹکٹ لیتے ہیں ریجرویشن کنفرم نہیں ہوتا ہے آپ سوچئے کہ جس درگھٹنا کی آسنگ کا نو فروری کو بالشور میں ایک چیف انجینئر نے جتائی تھی کہ یہاں کا الیکٹرونک انٹرلوکنگ سسٹم خراب ہے اس پہ تین مہینے تک موڈی سرکار سوتی رہی اور تین سو لوگوں کی جان چلی گئی کون جمعہ دار ہے اس کے لیے ریلوے کی بربادی کی جواب دے ہی کس کی ہے تو اس لیے ان سے کچھ نہیں ہو سکتا ان سے صرف جھگڑے لڑائی کا کام ہو سکتا ہے یہ صرف ہنسا مارکارٹ یہی کرانے میں ایکسپرٹیز ہے اپنے بھی سوال ہوتا ہے اپنے بھی سوال ہوتا ہے